دوستو آپ کو کیسا لگے گا جب آپ کے سامنے دنیا کے سب سے بڑی کرسٹل بال موجود ہو سورج کی کرنوں کے نیچے چمکتی ہوئی کرسٹل سے بنی ہوئی ایک بال اور دوستو یہ بات میں کسی سائی فائی مووی کی تو بلکل بھی نہیں کر رہا بلکہ ایک حقیقت کی جو کہ امریکہ کے مشہور شہر لاؤس ویگس میں موجود ہے دوستو پیشے خدمت ہے لاؤس ویگس کا 2.3 بلین میگا سفیر یہ سفیر آخر کیا ہے آج کی ویڈیو پہ ہم اس بارے میں بات کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو پسائد آنے پر لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے گا تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستو ویگس کا یہ میگا سفیر نہ صرف مورڈن آرکیٹیکچر اور انجنیرنگ کا ایک حیرت انگیز کا نامہ ہے بلکہ کل کی دنیا میں ایک انوکھی جھلک ہے اور لاس ویگس جیسے شہر کو روشنیوں کا شہر تصور کیا جاتا ہے جو کہ اپنے کسینوں انٹرٹینمنٹ اور ایسی بہت سے خوبیوں کی وجہ سے مشہور ہے اور اب ویگس میں میگا سفیر کی بدولت اپنے آپ کو اور بھی مزید پرکشش بنا دیا ہے لیکن اگر بات کریں کہ آخر یہ میگا سفیر ہے کیا دوستو یہ میگا سفیر مورڈن آرکیٹیکچر اور ٹیکنالوجی سے بنائی ہوئی ایک امارت ہے جو کہ آپ کو فیچرسٹک ایکسپیرینس دیتی ہے تو اس میگا سفیر کی چڑائی تقریباً پانچ سو سولہ فٹ اور اس کی اونچائی تقریباً تین سو ساٹھ فٹ ہے اس قدر بڑی امارت کی کنسٹرکشن آسان تو بلکل بھی نہ تھی یعنی یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ آئیفل ٹاور کو تمیر کیا جا رہا ہو لیکن ایک سفیر کی شیپ میں اگر بات کریں سفیر کے بیرونی حصے کی تو اس امارت کا بیرونی حصہ چھوٹی ایلیڈی سکرین سے بنا ہے جس پر مختلف قسم کی اینیمیشنز اور تصویر کو نمودار کیا جاتا ہے سفیر کی ہاس قسم کی بناوٹ کی وجہ سے یہ تصویر ٹھری ڈی دکھائی دیتی ہیں جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ حقیقت میں موجود ہوں میگا سفیر کے ایکسٹیریئر پر تقریباً 1.2 ملین ایلیڈی لائٹس موجود ہیں جو کہ تمام مل کر خوبصورت اور دلکش ٹری ڈی ایمیجز اور اینیمیشن کو بناتی ہیں اس کے برعکس اگر بات کریں سفیر کے اندرونی حصے کی تو سفیر کے اندر جاتے سر ہی ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک الگ سی دنیا میں آگئے ہوں سفیر کے اندرونی حصے میں بھی فیوچرسٹک ٹیکنالوجی اور ڈیزائن کا استعمال کیا گیا ہے سفیر کے اس اندرونی حصے کو حسوساً طور پر نیوزک، انٹرٹینمنٹ کانسٹس، ایوینٹس اور آوارڈ شوز کے لیے تعمیر کیا گیا ہے جہاں پر ہر قسم کے فیچرز اور ٹیکنالوجیز مویسر ہوں گی اس قدر بڑے سفیر کی اگر کپیسٹی کی بات کریں تو اس سفیر میں تقریباً سترہ ہزار لوگوں کو ہول کرنے کی کپیسٹی موجود ہوگی اور میکسیموم تقریباً بیس ہزار لوگ یہاں پر جمع ہو پائیں گے کیونکہ سفیر کے اندر بھی الیڈی ڈسپلی موجود ہوں گے اس لیے یہاں پر سٹیٹ آف دی آرٹ سپیکر کے بندبست کیا گیا ہے اور اس سفیر کے اندر تقریباً ایک لاکھ پینسٹھ ہزار سپیکرز موجود ہوں گے اور چند سپیشلی ڈیزائنڈ سپیکرز بھی موجود ہوں گے دوستو اس سفیر کے بڑے سائز، ڈیزائن اور خوبصورت لائٹ گلوز کی وجہ سے یہ سفیر دور دور سے نظر آتا ہے اور دیکھنے والے ہر شخص کو یہ اپنی دلکشی سے بہت متاثر کرتا ہے دوستو اس سفیر کی کنسٹرکشن کے بعد سے ہی یہ ٹوریسٹ کے لیے ایک بہت اٹریکٹیو ٹوریزم کا پوائنٹ بن چکا ہے جہاں پر ہر کوئی جانا پسند کرتا ہے دوستو آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں؟ کومنٹ سیکشن کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی